ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیش بک سوپر کوچنگ ایسی ایمٹی ایس انڈ حولدار ایک ایسا اقزام جس کا نوٹیفکیشن جو ہے حجارہو کی ویکنسیز لے کر آتا ہے اور لاکھوں کی سنکھہ میں اسٹرونٹز ہو ہیں وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو جن اسٹرونٹز نے ایسس ای ایمٹی ایس انڈ حولدار میں اپلائی کیا تھا ان کا سوال یہ آ رہا ہے کہ ایمٹی ایس کا جو ایڈمٹ کارڈ ہے وہ کب تک آئے گا تو اسی سوال کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے بالا ہوں سب سے پہلے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر چکے ہیں وہ شیئر ضرور کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو باقی ساتھی ہیں ان تک یہ ویڈیو اور یہ جانکاری پہنچ سکے اور ان کے مند میں بھی جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے ان کو مل سکے جلدی سے آپ لوگ سیشن کو ایک بار شیئر کر دی رہے سب ہی سٹوینٹس ایک بار ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ان کو بھی جانکاری مل جائے گی اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نوٹیفیکیشن میں جو ہے وہ ایکزام کی ڈیٹ نہیں دی ہوئی ہے ایکزام کا مہینہ جو ہے وہ بتایا ہے لیکن ڈیٹ نہیں دی ہوئی ہے تو ہم پہلے ڈیٹ کو سمجھیں گے کب ایکزام ہو سکتا ہے تب ہی ہم ایڈمیٹ کارڈ والے کنکلوزن پر پہنچ سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کا نوٹیفیکیشن جنوری میں آئے تھا 12,523 ویکنسیز ہیں یہ ویکنسیز انکریز ہونے کے بعد ہوئی ہیں آئین تو 8,000 کے آس پاس تھی لیکن بڑھتے بڑھتے 12,000 کے آس پاس پہنچ چکی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایکزام آپ کا جی ڈی کا ایکزام جو ہے دس سے چودہ فروری کی بیچ میں ہوا تھا یہ چیز آپ کو دھان دیں گے جی ڈی کا ایکزام آپ کا جو ہے دس سے چودہ فروری کی بیچ میں ہوا تھا پھر آپ کا سسسی سی جیل کا دیکھیں گے تو آپ کا ایک دسمبر سے ہوا تھا فرس دسمبر سے لے کے کب تک 13 دسمبر تک ٹھیک ہے یہ آپ کا ایکزام جو ہے ہوا تھا پھر سی اچسل کا ایکزام ابھی جو آپ کا چل رہا ہے وہ کب سے ہوا 9 مارچ سے کب تک ہوا 21 مارچ تک ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ایکزام ہوئے یعنی کہ ہمیں اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ جن ایکزام کلینڈر میں ایکزام نوٹیفکیشن میں جن ایکزام کا مہینہ دیا ہوا تھا ان مہینوں کے ساپ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو ایکزام ہے وہ مہینے کے پہلے یا دوسرے ویک میں شروع ہو رہا ہے یعنی دس مارچ کے اسپاس دس تاریخ کے اسپاس جو ہے آپ کا ایکزام جو ہے وہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے یہ چیز یہاں پر آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز مانکی تلیہ کہ آپ کا جو جی ڈی کا بھی ایکزام ہوا تھا وہ دس سے چودہ فروری کی بیچ میں ہوا یعنی دس تاریخ کو ایکزام آپ کا اسٹارٹ ہو گیا تھا اب ایمٹی ایس انڈ حوالدار کا ایکزام کب ہو سکتا آپ کا تو ایمٹی ایس انڈ حوالدار کے ایکزام کی بات کریں تو وہ آپ کے اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں شروع ہو سکتا ہے اور بیسیکلی جو ہمارا ماننا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو ایکزام ہے وہ پانس سے دس اپریل کے بیچ میں ہو سکتا ہے پانس سے دس اپریل کے بیچ میں آپ کا ایکزام جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ اپریل میں کوئی دوسرا ایکزام نہیں ہے اور مائی میں آپ کا سیلیکشن پوشٹ کا ایکزام شروع ہو جائے گا مائی جور اس کی تاریخ دی ہوئی ہے تو اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جو ہے آپ کا ایمٹی ایس انڈ حوالدار کا ایکزام جو ہے وہ شروع ہونے کے پورے پورے سمبھابنہ ہے پورے پوری چانسے جہاں پر ہیں پانس سے دس اپریل کے آس پاس ایک آت دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے آپ کا ایکزام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اب ایڈمٹ کارڈ کبھائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ ایڈمٹ کارڈ ایکزام سے چار دن پہلے چار سے پانس دن پہلے ریز کرتا ہے سی جیل کا ایکزام آپ کے جو ہے کبھائی تے 27 دسمی نور کے آس پاس آئی تھی ایکزام سے چار پانس دن پہلے آپ کا جیلی کا ایکزام چھا patterکتا ہے ایکزام دس جنوری سے تھا تو آپ کا اگر ایکزام خوصہ اپریل سے ہوتا ہے تو آپ کا ایکزام خوصہ اپریل سے ہوتا ہے ایک اپریل کو اگر آپ کا ایکزام ایک اپریل سے ہوتا ہے تو آپ کا ایکزام خوصہ اید tierra جو ہے وہ آپ کا مارچ کی ایک انأجا جائے گا تو بیسکل یہ آپ مان huge کے لئے اپریل کے پہلے ہپتے میں یہاں پر آنے کی سمبابنہ ہے آنے کے چانسز ہے اور ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کے الگ الگ ریزن کے ساپ سے آتے ہیں پہلے کسی ایک ریزن کا جائے گا پھر اس کا دوسرے ریزن کا جائے گا تو اس طرح سے ایڈمیٹ کارڈ آتے ہیں سبی کی ایڈمیٹ کارڈ ایک ساتھ نہیں آتے ہیں ایسے سی تھوڑے تھوڑے سمیے کے انترال پر جو ہے ایڈمیٹ کارڈ ریلیز کرتا ہے یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو یہاں پر کلیر ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ جو ہے ایسے سی کے ریلیز ہوں گے تو ایڈمیٹ کارڈ جو ہے آپ کے اپریل کے پہلے ہفتے میں آ جائیں گے کیونکہ ایکزام جو ہے اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہی ہونے کی سمبابنہ ہونے کے چانسز یہاں پر بن رہی ہے تو یہاں پر ہم نے جاننے کوشش کری کہ ایسے سی ایم ٹی ایس آپ کلیر ہی سپر کوچنگ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ جیسے یمٹس کی تجاری کر رہے ہیں تو تین مہینے کا سبسکریشن آپ کو سیفت بس سیفت بسزائی روپیز میں یہاں پر مل رہا ہے تین پلس کورس مل رہے ہیں جیسے فل کورس کررینٹ افیر سیشن ون سیشن ٹو یہاں پر آپ کے کبر ہو رہی ہے انڈیا کے بیس ٹیچر سے پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا 400 plus live classes جہاں پر آپ کو مل رہے ہیں 350 plus mock test 100 plus study notes مل رہے ہیں 3 مہینے کا سبسکیشن 275 ہے اور 6 مہینے کا 459 کا ہے اس میں instant discount بھی ملے گا apply coupon جائیے coupon apply کریے anurag anurag coupon کو ڈالی discount مل جائے گا یہ دیکھئے آپ کو 269 روپی میں 3 مہینے کا سبسکیشن مل رہا ہے اور 6 مہینے کا 449 میں مل رہا ہے تو بہترین موقع ہے بہترین offer اس کا لاغ اٹھائیے اپنے exam کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیجئے اور mtcnavaldar کے جو admit card ہے وہ آپ کے april کے پہلے ہفتے میں آنے کے چانسز یہاں پر بن رہے ہیں تو چلیے یہ تھی جانکاری اب اس ویڈیو اور اس سیشن کو ہم یہاں پر ختم کریں گے اس طرح کے اور ویڈیوز exam لیٹے اپ ڈیٹس اور اپنے exam preparation کی super coaching کے ساتھ بنے رہیے